بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اردو ناوال اشکزار قسط نمبر چار گھر آنے کے بعد بھی نور کا موڑ کافی آف تھا تابعی اس نے کھانا کھائے بغیر ہی خود کو کمرے میں بند کر لیا رضا اور نیلا بگم مسلسل دروازے پہ دستک دے رہتے اور ساتھ اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے ہوئے دروازہ کھلنے کا بولت گئے تھے پر وہ اندر خموشی سے غصے سے بری بیٹھے کسی کی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی زندگی میں پہلے پر اس سے کسی نے ایسے بات کھتے جس کی وجہ سے وہ کافی ہارٹ ہوئی تھی میں اس جلاد کو کبھی معاف نہیں کروں گی اللہ کتنی زور سے میرا بازو دبایا اوپر سے مجھے سب کے سامنے ڈانٹا آنکھوں میں نمی برتے اس نے اپنے بازو پر پڑے نشان کو دیکھا اللہ جی پلیز زار کو کالی موٹی افریقہ کے جگلوں سے آئی خون خار سے بیوی دینا جو ایسے ہی اسے مارے تب اسے پتا چلے گا کیسے کسی کو تکلیف دیتی ہیں سو سو کرتے اس نے اپنے دل کی ساری بڑاس لفظوں کے ذریعے نکالی اور پھر سے دروازے پہ ہونے والے دستہ کو سنتے اٹھ کر موہا دھنے چلی گئی نور کیا ہوا ہے تمہیں جب سے یونیورسٹی سے آئی ہو بس دروازہ بند کر کے بیٹھی ہو کیا ہوا نیلہ بیگام نے دستہ دنے کے ساتھ آواز لگائی تو اب کی بار نور نے واپس روم سے نکل کر اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے دروازہ کھولا ٹھیک ہوں میں بس سر میں در تھا اس لیے سو گئی تھی دروازہ کھولتے ہی اس نے نیلہ بیگام سے نظریں ملائے بغیر جواب دیا چہرے سے تو لاغ نہیں رہا کہ تم سوئی تھی اس کی سجی ہوئی سرک آنکھوں کو دیکھتے انہوں نے فکر مندی کا اظہار کیا اور اصل بات جاننے کی کوشش کی سچ میں سوئی ہی تھی پھر مجھے اپنی ساری پرانی دوستیں یاد آگئیں تو بس پھر دل بار آیا جھوٹ کا سارا لیتے اس نے زارون کی حرکت کے بارے میں بتانا مناسب نہیں سمجھا اف ایک تو میری بیٹی کا رونہ اگر فرہ لوگ اتنی یاد آ رہے تھے تو انہیں کال کال لینے تھی اس میں روننے کی کیا ضرورت تھی نور تم اب بڑی ہو گئی ہو ماشاءاللہ تھارڈ ارکی سٹوڈنٹ ہو اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو اور یہ بات بات پر روننا پریشان ہونا چھوڑ دو کیوں کہ ابھی تو ہم لوگ ہیں تمہیں پیار کرتے تمہاری ہر بات سنتے پر آگے آنے والے زندگی میں ہو سکتا ہے تمہیں ہم جیسا کوئی نہ ملے تو اس لیے اپنے دل کو پہلے ہی مضبوط کرو اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی دیکھ کر نائلہ بیگم پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا بس اب پھر سے دریاب مت بہننا پہلے ہی تم اپنی آنکھوں کا کافی برحال کر چکی ہو اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے نائلہ بیگم نے اسے خود سے علاق کیا نہیں میں اب رو تو نہیں رہی اور مجھے بھوک لگی ہے آپ کھانا کھائیں میں نماز پڑھ کے آتی ہوں ان کی بات سنتے ہی نور نے جلدی سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اچھا ٹھیک ہے جلدی آج ہو اس کی بات سنتے ہی نائلہ بیگم نے اسے تاقید کی اور کچن کی جانے بڑھیں تو نور نے بھی اب وقت ضائع کیے بغیر وضو کیا اور جائے نماز بچھاتے مغرب کی نماز ادا کرنے لگے اگلے دن آبدہ بیگم اور احمد صاحب حبہ کے گھر پہنچے تو ملازم نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گھر تو اچھا لگ رہا ہے بس اب لوگ بھی اچھے ہی ہوں ایک نظر ڈرائنگ روم کے چاروں طرف ڈالتے آبدہ بیگم نے دعا کی آمین آمد صاحب نے ان کی بات سنتے ہی آئیستہ آواز میں کہا اور بیرون درواز کی جانب متوجہ ہوئے جہاں سے ایک باوقار عورت اور مرد ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے اسلام علیکم ان دونوں کو دیکھتی آبدہ بیگم اور احمد صاحب نے کھڑے ہو کر خوش دلی سے کہا والیکم اسلام سارا بیگم نے ان دونوں پر سرسری سی نظر ڈالتے آبدہ بیگم سے ہاتھ ملانے کی بھی زہمت نہیں کی بیٹھیں آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں آفندی صاحب نے سارا بیگم کا سرور سرد رویہ دیکھتے ہی بات سمپالنے کی کوشش کی جی جی آپ بھی بیٹھیں آمد صاحب نے آبدہ بیگم کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے آفندی صاحب سے کہا جو سارا بیگم کے نسبت خوش اخلاق اور سمجھ بوجھ والے انسان تھے جی کیسے آنا ہوا آپ کا حال آوال کے بعد آفندی صاحب نے سوال کیا ہم اپنے بیٹے زارون کے سلسلے میں آئے ہیں آپ کی بیٹی حبہ کا ہاتھ مانگنے آمد صاحب نے بہت نرمی سے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا اسے سنتے ہی سارا بیگم کے چیرے کے زاویے بدلے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا ہماری بیٹی کی قابل ہے آمد صاحب کی بات سنتے ہی سارا بیگم نے آفندی صاحب کی آنکھیں دکھانے کے باوجود بھی تنزیہ انداز میں پوچھا رشتوں میں قابلیت نہیں بلکہ احترام خلوص اور پیار دیکھا جاتا ہے جس کی نہ تو ہم میں کمی ہے نہ ہی ہمارے بیٹے میں سارا بیگم کے تنزبرے لہجے کے باوجود آمد صاحب نے بہت نرمی سے اپنی بات کہیں ہوں ان بڑی بڑی باتوں سے پیٹ نہیں برتا پیٹ برنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے جس کی ہمارے پاس فراوانی ہے ہماری بیٹی موہ میں سوننے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی ہے اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اس کی کوئی ضرورت کوئی خواہش شراد کی ہو وہ کروڑوں کی چیز پسند کر لے تو تب بھی ہم دونوں میں سے کسی نے انکار نہیں کیا بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیز اسی وقت اسے دلا دی جائے غرور سے گردن اگڑتے انہوں نے آمد صاحب کو اپنے رتبے اور حیثیت سے باورک کرایا تو ہم بھی کسے گرے پڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے اللہ کا شکر ہے ہم میں بھی اتنی طاقت آیا کہ آپ کی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرسکیں اب کی بار عبدہ بیگم نے مداخلت کی ہاں ہاں میں نے کروڑوں کی بعد کی چند لاکھ کی نہیں اور میں کسی صورت یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی اس لئے اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ میری بیٹی کو ورگلانہ باندھ کرے غصے سے بھارپور لہج میں کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئیں تو آفندی صاحب کے ساتھ آمد صاحب اور عبدہ بیگم بھی کھڑے ہو گئے سارا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو حبہ نے ہمیں خود بتایا کہ وزاروں کو پسند کرتی ہے صاحب نے ان کے مزید کچھ بولنے سے پہلے ہی ٹوکا اس کی اکل پر تو ان کے بیٹے نے اپنے محبت کے پردے ڈال دیا ہیں پر میری اکل ابھی سلامت اور میں اچھے سے جانتی ہوں ایسے لڑکوں کو اور ان کی چالوں کو جو پہلے بڑے گھروں کی لڑکیوں کو پیار کے جھوٹے خواب دکھاتے ہیں پھر ان کی ساری جائداد ہڑپ کر کے انہیں ایک کونے سے لگا دیتے ہیں اور میں اپنی بیٹی کو کسی ایسے انسان کے ہاتھ نہیں چڑھنے دوں گی جو نہ تو اس کی میار کا ہو نہ ہی ہمارے ایک حکارت بری نظر آبدہ بیگم اور احمد صاحب کے چہروں پر ڈالتے جو ان کی توہین امیز باتوں سے سرک ہو چکے تھے سارا بیگم نے اپنی بات مکمل کی اور ڈرینگ روم سے نکل گئیں بھائی صاحب میں سارا کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں پلیز آپ لوگ بیٹھے ہم بات کرتے ہیں آفاندی صاحب جن کی کبھی بھی سارا بیگم کے سامنے نہیں چلی تھی انہیں نے ان کے جاتے ہی آمد صاحب سے کہا جو صرف بیٹی کی خاطر اب تک خموش کھڑے سب سون رہے تھے نہیں بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بس ہم لوگ چلیں گے آمد صاحب کے کچھ بولنے سے پہلی آبدہ بیگم نے اپنا بیگ اٹھایا پلیز بہن میری بات سنئے میں جانتا ہوں کہ سارا کا رویہ غلط تھا پر آپ حبہ اور ذاروں کا سوچیں ان بچوں کا اس میں کیا قصور پلیز آپ بیٹھے ہم تسلی سے بات کرتے ہیں آفاندی صاحب نے بیٹی کی خاطر ایک اور کوشش کی نہیں بس ہم چلتے ہیں اور آپ پریشان نہ ہوا ہمارے بچوں کی قسمت جو ہوا انہیں مل جائے گا ان کی بات سنتے آمد صاحب نے آبدہ بیگم کو چلنے کے کہا اور خود بھی آفاندی صاحب سے مصافحہ کرتے بہر کی جناب بڑھے حبہ کب سے تیار بیٹھے نیچے سے بلاوے کا انتظار کر رہی تھی پر کافی وقت گزرنے کے بعد جب کوئی بھی اسے بلانے اوپر نہیں آیا تو وہ خود ہی فکر مندی سے نیچی آئے شرفو امی ابو کہاں ہیں نیچی آ کر حبہ نے اپنے ملازم کو آواز دیتے پوچھا بڑ بی بی تو اپنے کمرے میں ہیں اور صاحب ڈرینگ روم میں شرفو نے اس کے قریب رکھتے بتایا امی ابو ڈرینگ روم میں نہیں گئی اس کی بات سنتے ہی حبہ کو لگا کہ مہمان ابھی یہی ہیں جی گئی تھی بس پانچ مند پہلی اپنے کمرے میں آئی ہیں شرفو نے اس کی معلومات میں مزید اضافہ کیا کیوں مہمان چلے گئے ہیں کیا نظریں ڈرینگ روم پر جمعہ حبہ نے ایک اور سوال کیا جی چلے گئے بلکہ ابھی ابھی گئے ہیں شرفو نے اس کے سوال کا جواب دیا تو حبہ نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا اچھا تم جاؤ اس اشارے سے جانے کے کہتے وہ خود ڈرینگ روم کی طرح جانے پڑی جہاں آفندی صاحب اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے ابو کیا ہوا اور یہ مہمان مجھ سے ملے بغیر ہی چلے گئے حبہ نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھتے اپنی جانے متوجہ کرتے سوال کیا تو آفندی صاحب نے سر اٹھاتے اسے دیکھا جو چہرے پر پریشانی کے اثار چاہے اپنے جواب کی منتظر تھی ہاں چلے گئے بلکہ تمہاری ماں نے انہیں بے عزت کر کے بھیج دیا اپنے کندے پر درے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے انہوں نے کچھ پیچھ پانے کی بجائے حبہ کو تمام صورتحال سے اگاہ کیا جیسے سنتے ہی اس کے چہرے کا رانگ زرد پرنے لگا مطلب امی نے ایسا کیوں کیا رات کو جب میں نے بات کی تھی تب انہیں کوئی اتراز نہیں تھا آنکھوں میں نے امی کے ساتھ ساتھ کئی سوالات لیے اس نے افندی صاحب کی جانب دیکھا تب بھی اسے اتراز تھا پر اس نے ذہنے کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تم زارون کے گھر وال کو یہاں آنے سے منع کرو بیٹی کے چیرے کے رنگ فکر پڑھتے دیکھ کر افندی صاحب نے اسے اپنے سینے سے لگایا جو کسی بھی وقت رو دینے کو تھی پر اب وہ امی نے ایسا کیوں کیا انہوں نے تو زندگی پر میری تمام خواہشیں پوری کی ہیں تو اب خود کو سنبھالتے حبہ نے اپنے آنسوں کو اندر اتارنے کی ناکام کوشش کی اب یہ کہہ میں تمہیں اس محبت کے پاگل پان میں آ کر ایسا فضول فیصلہ نہیں کرنے دوں گی جس کی وجہ سے ہمارے پورے خاندان میں ناک کٹے آفندی صاحب کے بجائے اس کی آخری بات کا جواب سارا بیگم نے دیا جو ابھی ابھی وہاں آئی تھی مطلب آپ کو اپنی ناک اور خاندان والوں کی فکر ہے پر میری نہیں ان کو دیکھتے ہی حبہ نے اپنے آنسوں صاف کیا اور اٹھ کر ان کے سامنے آئی ہاں مجھے تمہارے اس بے وکوفانہ فیصلے کی بجائے ان لوگوں کی فکر ہے جب بعد میں باتیں کر کر کہ ہمارا اور تمہارا جینا حرام کر دیں گے حبہ میری جان تم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ وہ لڑکا تمہارے قابل نہیں ہے وہ نہ تو تمہاری ضروریات کو پوری کر سکتا ہے اور نہ ہی خواہشات کو ویسے بھی ایسے لوگوں کا کوئی بروسہ نہیں کب کہاں دھوکہ دے جائیں اس کا ہاتھ ہمتے سارا بیگم نے سکتی کرنے کے بجائے اپنے لہجے کو نرم رکھتے حبہ کو سمجھایا تو آپ رات کو ہی مجھے یہ سب کہہ دیتی کیا ضرورت تھی آپ کو زارون کے والدین کے بیزیتی کرنے کی ان کا ہاتھ جرکتے حبہ نے خوصے سے چلاتے ہوئے کہا ضرورت تھی ایسے لوگوں کو ان کی اوقات وقت پر نہ بتائی جائے تو وہ آپ کے سر چڑھنے میں دیر نہیں لگاتے اور پلیز تم یہ رونا دھونا اور چلانا بان کرو کیونکہ تمہارے اس جذباتی ڈرامے کا موجھ پر کوئی اثر نہیں ہونا میں ایک بار جو فیصلہ کر چکی ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گے یہ تم بھی سن لو تمہارا باپ بھی ایک نظر افندی صحیح پر ڈالنے تھے وہ جاننے کے لیے پلٹی تو آپ بھی سن لیں اگر میری زارون شیشاتی نہ ہوئی تو میں خود کو آگ لگا لوں گی سارا بیگرام کی ہر ترمی دیکھتی حبہ نے بھی اپنا فیصلہ سمایا اور تیز سے ڈرام روم سے نکل کر سیڑھییں چڑھتی اپنے کمرے میں چلی گئی وہ بڑی آئی اپنے آپ کو آگ لگانے والی ماچس آج تک کبھی جلائی نہیں اور آگ لگایا گی خود کو اس کی بات کو زیر لب تمسکر سے دوراتے وہ سر چٹکتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں چلی گئے اور آفندی صاحب ان ماں بیٹی کی زند پر خموش بیٹھے آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگے نور کو یونیورسٹی جاتے دو ہفتے گزر چکے تھے اور اس واقعہ کے بعد اس کا زارون سے دوبارہ سامنا نہیں ہوگا مگر ان دونوں میں ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ اس کی ایک رابعہ لڑکی سے دوستی ہوگی جو ایک سادہ اور پرکلوس انسان ہونے کے ساتھ کافی خوش اخلاق تھی جس کی وجہ سے نور چند ہی دنوں میں اس سے معنوس ہوگئی یار میں کہہ رہی ہونا کہ تم فنکشن میں ضرور آگی تو بس اب خموشی سے شام کو تیار ہو کر آ جاننا یونیورسٹی میں نئے سرڈنس کے لیے ویلکم پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا اور رابعہ پر پچھل ایک گھنٹے سے نور کو اسی پارٹی میں آنے کے لیے منہ رہی تھی نہیں یار میرا بالکل دل نہیں آئے نظر رابعہ کے پچھل آنے والے شخص پر جمعہ اس نے ایک بار پھر سے انکار کیا مظلہ تم اب میری بات بھی نہیں مانو گی اور یہ تمہارا دیان کی در ہے سوال پوچھتی ہے اسی اپنے پیچھے کسی جانب متوجہ دے کر رابعہ نے خود بھی مڑ کر دیکھا ہے کیسی ہو کزن اور یہ بولنے والے مشین تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے اس کے قریب آتی ہے ارام نے نظر نور پر جمعتے ہوئے رابعہ کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی جو اب آنکھوں میں حیرت لیے ارام کو رابعہ سے بات کرتا دیکھ رہی تھی کون سی مشین یہ تو نور ہے میری دوست اور کلاس فیلو اور نور یہ میرا کزن ہے ارام اسی یونیورسٹی میں میں اس کمیونکیشن میں ماسٹر کر رہا ہے رابعہ نے ان دونوں کا تعارف کروایا جس پر ارام رچیرے پر مسکران سجاتے اسے ہیلو بولا تو نور نے اسے گھری سے نوازتے نیچے زمین پر کس چیز کی تلاش میں نظریں دڑھائیں نور کیا ہوا کیا ڈھونڈ رہی ہو رابعہ نے اسے ادھر ادھر نظریں دلاتے دیکھ کر پوچھا پتھر کیوں تمہارے کزن کے سار میں مارنا ہے اس ٹنڈے کی شکل والے نہیں اس دن مجھے بے وکوف بنا کر یونیورسٹ کا چکل لگوایا تھا ایک طرف مجود پتھر پر نظر پڑھتے نور نے اسے جلدی سے اٹھایا سوری مس نور میں نے آپ کو بے وکوف نہیں بنایا بلکہ آپ تو بنی بنائے ہیں آنکھوں میں مسنوی خوف لیے اور ہم نے ایک بار پھر سے نور کو غصہ دلائیا جو اب ہاتھ میں پتھر پکڑے اس پر نشانہ کس چکی تھی نور یار میری بات سنو یہ تو ہے ہی بتمیز تم کیوں اس کی باتوں میں آئیں رابعہ نے بات بگڑتے دیکھا جلدی سے مداخلت کی میں اس کی باتوں میں نہیں آئی تھی اس نے جان بوجھ کر مجھے پاگر بنایا اور رابعہ تم پیچھے ہٹو میں اس کا سر فار دوں گی نور نے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی تو فارو منع کیس نہ کی آئے ارہم نے رابعہ کے پیچھے سے سار نکالتے اسے مزید چڑھایا تو نور نے مزید کچھ سوچے بغیر ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سپتھر اس کے پاؤں پہ مارا ہائے لب میں مر گیا توبہ یہ لگی تو سچ میں پاگل ہے اپنا پاؤں پکڑتے بینچ پر پیٹھتے ہوئے ارہم نے دعائی تھی تو نور نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا دوسرا پتھر ایک سائیڈ پہ فینکا زیادہ لگی ہے کہ رابعہ نے اس کے سب ڈرم میں سمجھت تھی اس لئے کمر پہ ہاتھ رکھے وائیں کھڑی رہی جبکہ نور نے جلدی سے اس کے قریب بیٹھتے پوچھا ہاں بہت زور سے لگی ہے اور ہم نے جوتے سے پاؤں نکالتے نور کو دکھایا جو پریشنے سے اب اس کے پاؤں پر جوڑ ڈونڈ رہی تھی پر یہاں تو کچھ نہیں ہوا چہرے پر فکر مندی کی آثار جائے اس نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا جو اسے رونے کے لئے تیار دے کر مسکرانے لگا تھا ویسے تم بہت پیاری ہو کیا میری بہن بنوگی نظریں اس کے چہرے پر جمعے اور ہم نے پاؤں واپس جوتی میں ڈالتے سوال کیا تو نور نے جواب دینے کے بجائے ایک نظر اس ڈرم میں با شخص کے چہرے پر ڈال لی بہن ہاں نا میں تو تمہیں بیوی بنانے کا سوچ رہا تھا پر یہ جو چڑیل کھڑی ہمیں خموشی سے دیکھ رہی ہے نا رابیہ کی رفشارہ کرتے اور ہم نے اپنی بات کو جائر کا یہ میرا قتل کر دے گی اس لئے پلیز ابھی کے لئے تم میری بہن ہی بان جاؤ آنکھوں میں شرعت کرتے اور ہم نے بہ آسانے نور کا دیان اپنے چوٹو والی بات سے ہٹایا دیا تھا مطلب یہ آپ کی بیوی ہے اس کی بات سنتے ہی نور نے پوری آنکھیں کھولیں نہیں پر متوقع بیوی ہے اس لئے تم زیادہ پریشان نہ ہو اور رازدارہ ناانداز میں کہتے اور ہم نے اسے تسلی دی جس کے چیرے پر اب مسکرہٹ آ چکی تھی نور تم اس کی باتوں میں بلکل ماتانہ یہ بہت چلاک ہے نور کے چیرے پر مسکرہٹ دیکھتے ہی رابیہ نے ان کے قریب بیٹھتے اسے خبردار کیا ہم بس کبھی میرا فیدہ مات ہونے دینا ارحم نے رابیہ کی بات سنتے ہی خود کلامی کی تم نے کچھ کہا نہیں میری اتنی مجال توبہ کرو کانوں کو ہاتھ لگاتے ارحم نے عمر کی آواز لگانے پر اٹھ کر دوسری طرف کا روکیا اور نور بھی ریزہ کی کال آنے پر رابیہ کو اللہ حافظ کہتے گیٹ کی جانے بڑھ گئی